اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ساتھیو اور دوستو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے صحابہ اکرام کے ایمان کا تذکرہ صحابہ اکرام کا ایمان افروز تذکرہ کہ صحابہ اکرام نے کیسے کیسے کارنا میں انجام دیئے تو آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عظیم صحابی حضرت فیروز دیلمی حضرت فیروز دیلمی اور ان کے مقابل ہیں اسود انسی تو قصہ یہ ہے مقصر بیان کرنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بیمار ہوئے جب حاج کر کے مدینہ پہنچے تو آپ بیمار ہوئے تو لوگوں کو پتا چاہ لگیا کہ آپ بیمار ہیں تو پھر بڑے بڑے فتنہ باز اٹھے یمن میں اسود انسی اسی طرح ادھر یمامہ میں مسیلمہ قذاب اسی طرح تلیحہ بن خوالد اصدی یہ تین بڑے بڑے آدمی اسود انسی مسیلمہ قذاب اور تلیحہ بن خوالد اصدی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے ہمیں نبوت ملی ہے اور ہم نبی ہیں انہوں نے اعلان کر دیا تب بہت سارے لوگوں نے ان کی قوم والوں نے ان کا کلمہ پڑ لیا ان کو نبی ماننے لگے اسود کو نبی ماننے لگے مسیلمہ کو نبی ماننے لگے تلیحہ بن خوالد کو نبی ماننے لگے جب یہ واقعہ ہوا تو کیونکہ ہمارا موضوع ہے فیروز دیلمی اور اسود انسی اور باقی مسیلمہ قذاب کا اور دوسرے جو تلیحہ بن خوالد کا پھر کبھی ذکر کریں گے تو یہ جو اسود انسی تھا نا یہ بڑا بدبخت اور یہ جھوٹا قذاب مکار شیطان اور یہ بڑا کادکاٹھ والا تھا اور یہ جادوگر تھا یہ نجومی تھا اور یہ بڑا بیباغ مقرر تھا خطیب تھا اور لوگوں کو یہ قائل کرنا جانتا تھا لوگ اس کی باتوں میں بڑا آتے تھے اس کی پھر جو خامیاں وہ نہ دیکھتے اس کی خوبیاں دیکھتے کہتے ہیں یہ بڑا مقرر بڑا اچھا ہے بات کرنا بڑے اچھی طرح جانتا ہے تو لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جب کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور حتیٰ کہ یہ مسئلہ دو حیقل اور حیبتناک تھا اپنے چہرے پر یہ کھوٹ ڈالتا تھا اور یہ یمن میں رہتا تھا جس طرح آج کل ایرانیوں کا اثر اور سوخ ہے یمن میں اس دور میں بھی ایسے ہی تھا ایرانی ایرانی لوگوں نے یمن میں اپنے اثر اور سوخ قائم کیا تھا اور وہاں اس وقت ایرانیوں کا مجوسیوں کا آتش پرشتوں کا ایک گورنر تھا بازان بازان ان کا گورنر تھا اور اسود انسی وہاں رہتا تھا اور جو بازان تھا اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے اس کو پیغامات ملے اس کو اللہ کا رسول کی دعوت ملی تو اس گورنر نے کلمہ پڑھ لیا صرف اس نے نہیں پڑھا ساتھ اس کے پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے قوم سمیت کلمہ پڑھ لیا وہ بازان مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ بازان کو یہاں کے گورنر رہنے دی جائے حکومت اس کے پاس ہے ابھی بھی حکومت مسلمان ہو کر بھی اس کے پاس ہی رہے گی تو وہ حکومت اس کے پاس رہی یمن کی اور وہ مرنے تک فوت ہونے تک وہاں کا گورنر رہا تو جب وہ فوت ہوا فوت ہونے کے بعد اسوات انسی نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا میں نبی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑھ چکے تھے بازان فوت ہو چکا تھا تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں جب اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو اس کے پوری قوم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا اس کے قوم تھی شاید بنو مدبج یہ اس کے قوم تھی جب کلمہ پڑھ لیا بڑی اس کے پاس طاقت آگئی قوت آگئی تو اس نے پھر سنعہ پر حملہ کر دیا سنعہ دارل حکومت ہے یمن کا اس پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا اور جو وہاں کا اس وقت گورنر تھا وہ تھا بازان کا بیٹا اس کا نام تھا شہر شہر کو اس نے قتل کر دیا اور خود وہاں قبضہ کر لیا اور شہر کی بیوی تھی آزد آزاد زہال کے ساتھ آزاد اس نے دکے سے شادی کر لی مسلمان تھی دکے سے شادی کر لی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اسود انسی نے یمن پر حملہ کیا ہے سنعہ پر حملہ کیا ہے مسلمانوں کو اس نے شہید کیا ہے اور وہاں قبضہ کر لی حتیٰ کہ وہ اپنا قبضہ کرتے کرتے وہ طائف تک آ چکا تھا الباحہ اور طائف تک آ چکا تھا طائف تک اس کی کمبت بن چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام کو بیجا دس صحابہ کرام کو بیجا خط دے کر فرمایا جاؤ اور جا کر جو یمن کے صحابہ کرام ہیں ان کو جا کر پیغام دینا کہ اس اسود انسی کو قتل کر دیا جائے اس کا گھیرہ تنگ کر دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اور دس صحابہ کرام بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ سے وہاں یمن پہنچتے ہیں اور جا کر اور جا کر مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا ہے اور وہاں ایک سردار کے سردار تھے وہ تھے فیروز ڈیل میں اپنی قوم کے وہ سرخیل تھے سردار تھے ان کو یہ پیغام لیڑا کہ قتل کرنا ہے اس نے کہا انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے میں اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا تو اس کی بڑی خواہش تھی وہ دن رات اس کام میں لگے وہ دا صحابہ اکرام بھی اور مسلمان جو یمن والے تھے وہ بھی ہر ممکن کوشش میں تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اسود اینسی کو تو فیروز ڈیل میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا بھائی چچا کے بیٹے کے ساتھ چیرے بھائی کے ساتھ اس کا نام تھا دازوہ دازوہ کچھت پر ایک پروگرام بنایا کہ تُو کیونکہ اس اسود اینسی کے پاس ہی رہتا ہے اور اس کو ہم نے قتل کرنا ہے کیسے کریں تو وہ کہتے ہیں دازوہ کہتے ہیں اے فیروز پہلے ہم جاتے ہیں کیس کے پاس ایک بندہ ہے کیس بن عبدی یغوس اور یہ گورنر ہے وہاں کا یہ گورنر ہے اسود انسی کی طرف سے یہ گورنر ہے اس علاقے کا اس کو ساتھ لیتے ہیں کیونکہ اس پر اسود انسی بڑے ظلم کرتا ہے ہے یہ گورنر اور وہ یہاں کا حاکم بن چکا ہے وہ بادشاہ بن چکا ہے وہ اس گورنر پڑے بڑے ظلم کرتا ہے کیس بن عبدی یغوس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں کہ تم پر اس نے ظلم کیا ہے آج موقع ہے بدلہ لینے کا تو صحابہ اکرام پھر اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کرنا تیرا کیا پروگرام ہے تو وہ کیس بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تم میرے پاس فرشتی آگئے ہیں میری مدد کے لئے کہتا ہے میں بلکل تیار ہوں کہتا ہے تیار کہتا ہے میں تیار ہوں اس کو قتل کرنا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں پھر وہ فیروز کہتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ جو اسود کی بیوی ہے نا جس کا نام ہے آزاد اس سے بات کرتے ہیں وہ دازویہ کی بہن ہے تو وہ دازویہ کہتا ہے میں اپنی بہن سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گی تو پھر آزاد سے بات کی کیس نے فیروز دیلمی نے اور اسے دازویہ نے تینوں نے بات کی اس عورت سے تو اس عورت نے کہا یہ جب سے میری اس قصہ شادی ہوئی ہے نا یہ بڑا خبیص ہے بڑا شیطان ہے اس میں میں نے سچائی کی کوئی بات نہیں دیکھی ہے سب دھوکہ فراد ہی دیکھا ہے سب اس میں شیطانیت دیکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں سے جلاوطن کرتے ہیں بگاتے ہیں کہتے ہیں نہیں بگانے کے ساتھ میں مدد نہیں کروں گی بلکہ مدد کروں گی قتل کرنے کے لئے قتل کرو میں تمہارے ساتھ کہتے ہیں پھر قتل کیسے کریں کہتے ہیں وہ شیار تو بڑا ہے کیسے قتل کریں گی یہ طریقہ ہے کہ اس کا یہ جو کلہ ہے نا اس کا یہ کلہ ہے اور یہاں اس کے مکان ہیں محلات ہیں ہر جگہ پر اس کے پیرے دار کھڑے ہیں اور یہ بڑا چکنہ رہتا ہے اس کے جسوس بڑے تیز ہیں لہذا ایسا کرنا یہ سارے جو اس کے محلات ہیں کمرے ہیں نا اس پر اس کے چوکی دار ہیں سوائے یہ کمرہ یہ ذرا دور ہے یہ وہاں پیرے دار نہیں ہوتے وہاں آپ ایسے کریں رات کسے ٹائم آپ باہر سے آئیں اور آ کر اس کمرے کی دیوار باہر سے توڑیں اور اندر داخل ہو جائیں اندر پھر جس کمرے میں یہ سویا ہوا ہوگا اور میں اس کو آپ کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گی انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے پھر خود ہی کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں کیونکہ جب آپ دیوار گرائیں گے تو اس کی آواز آئے گی دیوار جب توڑیں گے اس کی آواز آئے گی تو پیرے دار بڑے ہوشیار ہیں اگر کسی آدمی نے جاتے ہوئے دیکھ لیا آپ کو تو وہ ان کو بتا دے گا پہرے داروں کو پھر آپ کے لئے مشکل بن جائے کہتے ہیں پھر کیا کریں صحابہ اکرام کہتے ہیں فیروز دیلمی کہتے ہیں پھر کیا کریں تو وہ کہتی ہے ایسے کرتی ہیں کہ میں صبح کوئی دن کے وقت ہی کوئی مزدور لے کر آؤں گی اور اس کمرے میں اس کو کام کرواؤں گی اس کمرے سے اس کی دیوار ہے نا ساری اس کو تڑوا دوں گی اگر کوئی بندہ مجھے پوچھے کہتے ہیں کہیں گو میں کہوں گی مجھے یہاں کام ہے یہ ضروری ہے مزدور لگے ہوئے ہیں تو میں ساری دیوار گروا دوں گا ان سے یعنی تڑوا دوں گی درمیان سے صرف تھوڑی اسی تھوڑ دوں گی تاکہ آپ باہر سے آئیں آپ ایک ہر تھوڑی لگائیں یا مکہ لگائیں تو فوری دیوار گر جائے آواز نہ آئے اتنی آپ یعنی اندر سے میں اس کو تڑوا دوں گی کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا پھر وہ اس عورت نے آزاد نے اس نے مزدور بلوائے اور لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ کی بیوی ہے یہ ملکہ ہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا اس نے مزدوروں سے وہ دیوار ساری تڑوا دی اندر سے تو جاں سکتر سن لگوا دی سن لگوا دی تو پھر اس میں تھوڑی سے جگہ بس ایسا تھا کہ بس اتنی وہ کمزور ہو گئی تھی کہ ہاتھ سے بھی گر جائے تو رات کو یہ تینوں ساتھی آتے ہیں فیروز دیالمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیس آتا ہے اور ساتھ وہ ادعال دبیر وہ آتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو اندر سے یہ عورت کہتی ہے کہ اصلہ لے لو یہ نیزہ یعنی تلوار لے لو خنجر لے لو اس پر حملہ کر دو اور بتاتی ہے اس کا فلان کمرہ ہے میں کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوں گی آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے صحابہ کرام جاتے ہیں فیروز دیالمی اس کی گردن میں دنوار مارتے ہیں تو وہ ڈکارتا ہے بیل کی طرح اس کی بڑی آواز بہت بڑا آدمی تھا وہ جو حیکل تھا بڑا خطرناک تھا تو وہ اس کو ڈکار مارتا ہے تکلیف کے ساتھ تو پیرے دار بھاگتے ہیں کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا تو اس کی بیوی کہتی ہے وہ آزاد کہتی ہے نہیں نہیں آپ کھڑے رہیں آپ اپنے پیرے پر کھڑے رہیں یہ کیونکہ نبی ہے اس پر ابھی وحی آ رہی ہے فرشتہ آ رہا ہے تو اس لئے یہ جو وحی آتی ہے نہیں اس کے اس کو درد ہے اس کے تکلیف ہے تو پیرے دار چلے جاتے ہیں تو پھر روز دیالمی اس کو قتل کرتے ہیں قتل کر کے پھر بیٹھے رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی ازان کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر یہ صحابی ازان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دیتے ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا بنا ہوا کلے کے اندر سے آواز آ رہی ہے فجر کی ازان کی مسلمانوں کی ازان کی آواز آ رہی ہے تو پہلے ہی انہیں صحابہ فروز دیالمی نے یعنی وہاں کے خاص خاص مسلمانوں کو اطلاع کر دی تھی کہ رات ہم نے یہ واقعہ کرنا ہے عام میں اس کو معروف نہیں کیا تھا یعنی اعلان نہیں کیا تھا لیکن خاص خاص مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ آج ہم نے یہ کاروائی کرنی ہے فدائی کاروائی کرنی ہے تو جب یہ ساتھ کہا کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اشہدو انہ اسود انسی دجال ان کذاب ان قد کتیلا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو اسود انسی ساتھ دجال تھا جھوٹا کذاب تھا حیران ہوا تو لوگ سارے چوکیدار حیران ہو گئے مسلمانوں نے نعرہ تکبید بلند کیا اور ساتھ ہی اس کا سر کلے سے ریچے زمین پر پھینک دیا گیا پھر اس کے ساتھ ہی وہ جو اس کے ماننے والے تھے اس کا کلمہ پڑھنے والے تھے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ شکست کھا گئے آخر کار مسلمان دوبارہ یمن پر غالب آگے سنعہ پر غالب آگے اور صحابہ کرام نے اپنے قربانی دین محنت کی اور دجال کو قضاد کو قتل کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نقشے قدم پر چلائے ہمارا ایمان مضبوط کرے ہمارا عمل اچھا کرے ہماری جو کتاہیں ہیں اس کو دور کرے ہمیں اسلام کے غلبے کے لئے کام کرنے کی تفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم